بی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا بدن کے رہل پر چہدہ کھلے قرآن جیسا تھا مرمبر میرے نبی سے آنا بیانا اچھا اللہ کے مربو کو اپنے سب سے اعلیٰ بنا کے دے جاتا ہے تبیدوہ ناظر کرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا آباز آنی چاہیے سب سے اعلیٰ و اولا سب سے بانا او بانا کون و آلم کا دونا جہاں کمر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ دوبے نہ دوبا پر نہ دوبے نہ دوبا اللہ کا کرم ہے لیچے دن چاہے اگر یہ سب سے بڑی اللہ کا کرم ہے میرے ناظر کی سندت ہے وہ یہ سمجھ لے کہ اگر علماء کے ہاتھ سے مل جائے تو پھر کسی دنیا دار کی دولت کے ضرورت نہیں ہے اس لیے انلاح میں ان علماء کے پیسے میں سینے میں وہ طاقتیں وہ محبتیں رکھی ہیں جو کسی ایسے ویسے کے سینے میں نہیں ملتی ہیں دولت والے تو بہت ہے کوئی مہینے کے لاکھ کماتا ہے کوئی مہینے کے دو لاکھ کماتا ہے مگر یاد رکھنا اللہ نے جو برکت علماء کے پیسے میں رکھی ہے وہ دو لاکھ روپے کمانے والے کے پیسے میں پیسے میں نہیں رکھی تو سب سے آلہ و آلہ اب آزم چاہیے سب سے آلہ و آلہ سب سے بانا و آلہ دونوں عالم کا دولم تو سب سے آلہ نبی ہمارا ہے اگر اس نبی کے بارے میں کچھ مانو دیں گے بیسے نہیں مانو دیں گے مگر زبان ملا کے ہاں کی کہہ دو یا نہ دیں گے دیں گے کریں گے اب جن کے سوروں پر ٹوکی آنے ہیں کو ٹوکی آنے ہیں کچھ بھی ہو چاہے برنیان نکال کے سر پر رکھو رشایت نکال کے سر پر رکھو یہ مصطفہ کی مہتفی ہے یہ نیتا کی مہتفی نہیں بدینے والے دیتا کی مہتفی ہے ہاں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سکار کی مہتفی میں آنے کے لئے عدب کا سیکھنا بھی ضروری ہے عدب کا ہونا بھی ضروری ہے یہ سب ان مہتفیوں میں نیتا نہیں آتے ہیں بلکہ قصف بدا کی ان مہتفیوں میں تو وہ آتے ہیں کہ مصطفہ سے پیار کیا گر دیتا ہے وہ نورانی خرشتے ان مہتفیوں میں آتے گئے تو پھر کیا ہم ان مہتفیوں میں نکے سر بیٹھے جواب دیں بیٹھے ہیں آج کے بعد کسی مہتفی میں جائیں گے ننگے سر جائیں گے ہاتھ کھا کے بتائیں کون کون جائے گا کوئی نہیں جائے گا یہ وعدہ کرویں اشان اللہ اگر ہم مصطفہ کی مہتفی میں جائیں گے تو وطن پہ لباس بھی اسلامی ہوگا سر پہ ٹوپی بھی ہمارے بکی کو اسلامی لباس پہنکے جائیں گے سر پہ ٹوپی ہوگی چہرے پہ ہمارے ڈالی ہوگی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اس مسلمان کو کس طرح کاٹا جائے گا اس مسلمان کو کتنا ستایا جا رہا ہے اس مسلمان کو کتنا رولایا جا رہا ہے بجا اور بنا یہ ہی گئے کہ ہم نے مصطفیٰ کی طریقے کو چھوڑ دی ہم نے مصطفیٰ کی کردار کو نہیں اپنایا ہم نے مصطفیٰ کی سنتوں پہ عامل نہیں کیا ہم نے ماداک کو ہم نے ستایا باک کو ہم نے رولایا غریبوں کے حق ہم نے مارے غریبوں کو ہم نے ٹھوکر سے بھگایا یتیبوں کو ہم نے رولایا بھائی کی زمینیں ہم نہیں چھوٹی ہائی کی میں تو مجھے بتاؤ پھر تمہیں کہاں پر سینے سے لگایا جائے گا گھر تمہیں سینے سے لگائے گا گاز تم نے مدینے والے کی طریقے کو اپنایا ہو مصطفیٰ کی کردار کو اپنایا ہوتا مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کیا ہوتا ماں کو سینے سے لگایا ہوتا باپ سے پیار کیا ہوتا بھائی کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک ساتھ بیٹھ کر کے ایک پلٹ بیٹھ کر کے محبت کے ساتھ آیا ہوتا کبھی لکھ میں بنا کر کے بھائی کو کھلائے ہوتے کبھی لکمہ بنا کر کے پاک کو چھلایا ہوتا کبھی لکمہ بنا کر کے ماں کے محمد ہیا ہوتا کبھی غریبوں کو جا کر کے دونے لبار پڑھنایا ہوتا جا کر کے دونے غریبوں کا ساتھ ہیا ہوتا اگر دونے مصطفیٰ کے طریقے کو اپنایا ہوتا تو یا کوئی سینے سے لگاتا یا نہ لگاتا مگر قسم خدا کی تجھے مدینہ والا آمنہ کا لال سینے سے لگا لیتا مدینہ کا لال آمنہ کا لال سینے سے لگا لیتا بجار منا یہی ہے کہ جب ماباک کو ہم نے راضی نہیں کرتا بھائی کو ہم نے ٹھوکر ماری غریبوں کو ہم نے رولایا غریبوں کا ساتھ ہم نے نہیں دیا بھائیوں کی زمینیں ہم نے جو دی یار غریبوں کو ہم نے رولایا تو مجھے بتاؤ کہ جب مدینہ والا ناراض ہوگا تو کیا پھر دنیا والے تم سے پیار کریں گردن مت ہلا ہو رب نے دو پولے کی زبان کی ہے سلکی سے کھول کی زبان سے گھو نہیں کریں گے محبت کریں گے نہیں کریں گے نہیں کریں گے تو بتاؤ آج اس میں زوٹ کے جانا اور یہ بات آپ کر کے جانا کہ اگر جائے گے تو مصطفیٰ کی محبت میں مریں گے مصطفیٰ کی محبت میں ان پھر یہ آباس کیسے آنے ہیں دل سے آباس دونے چاہیے الحمدللہ ہم بیٹھا اور اور یہاں پھر سارے چینل بھی موجود ہیں میری ریکوڑ میری آواز کرنے میرا چہرہ ریکوڑ کرنے اور میں یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں کہ الحمدللہ ہم جیے گے تو مصطفیٰ کی محبت میں مرے گے مصطفیٰ کی محبت میں اور نوری میاں مراد آبادی کو یہ کہنے دو قسم خدا کی اگر کسی نے اللہ کے ولی کی شان میں بریلی کے حمد رضا خان کی شان میں یا مصطفیٰ عظم ہن کی شان میں یا عریب نماز کی شان میں نظام التین اولیاء کی شان میں یا عبام احمد اہل سنت حضور اختر رضا خان کی شان میں یا کسی نے میری مصطفیٰ کی شان میں ایک چملہ بھی غلط بولا قسم خدا کی مہتوی حمد رکھتا ہو جان جاتی ہوئے تو چلی جائے مگر غستاخِ رسول کو دنیا میں زندہ آباد آنی چاہیے دنیا میں زندہ نہیں رہنے دیں گے اس لیے کہ ہم نے عشق جو سیکھا ہے وہ بریلے کے حمد رضا سے سیکھا اے بابا سبحانہ سبحان اللہ کیسا عشق ہونا چاہیے مصطفیٰ سے کیسی محبت ہونی چاہیے آج ہمارے اسلامی مدارسی مدارس کو لیں لڑکیوں کا امتسام بہترین شاکتار دریجر کے مدارسوں کے اندر بہترینوں کے لیے رہنے کا امتسام ہے لڑکوں کے لیے اچھا امتسام کہ یار ہم نے اپنی بیٹیوں کو اسلامی تعلیم نہ دے کر کے پھر ہم نے دنیای تعلیم کے لیے ہم نے دنیای تعلیم سکھائیں گے کہا گوھر سے تعلیم سکھاؤ گو کہا ہم تعلیم بھی سکھائیں گے اگر رب نے بیٹی دیئے ایک بیٹی کو وقیل بنائیں گے ایک بیٹی کو برکہ منیجر بنائیں گے ایک بیٹی کو ڈاکٹر بنائیں گے تم نے دنیا بھی خواہ دیکھے اور یار کیا ہی اچھا ہوتا اگر رب نے گھر کے اندر بیٹی دی ہوتی تو تم نے اپنی بیٹی کو قدیز فاطمہ بنایا ہوتا بیٹی کو قرآن پڑھنا سکھایا ہوتا بیٹی کو قاری قرآن بنایا ہوتا یار بیٹی کو عالیم آلیمہ بنایا ہوتا اور کاش کیا ہی اچھا ہوتا کہ اپنی شہزادی کو فاطمہ دوسحرہ جیسی زندگی اپنی بیٹی کو دی ہوتی اور بیٹی وہ اگر گھر سے قدم نکال دی تو اپنی بیٹی کے سب پہ تونی روپر ٹکسل لکھا ہوتا اپنی بیٹی سے کہا ہوتا اور بیٹی جب گھر سے لکھتے ہیں اپنے سروں کو ٹھکے نکلا کرو آج مجھے بتاؤ یہ اسلام کی شہزادیوں کی جو آمرو لکی جا رہی ہے آج اسلام کی شہزادیوں کو آج جو سلیل کیا جا رہا ہے آج جو ان کی عصد پر حملے کیا جا رہے ہیں پھر بھی یہ مسلمان خموش نظر آ رہا ہے اگر یار کاش تمہارے دلوں میں مصطفیٰ کی محمد ہوتی مصطفیٰ کا پیار ہوتا مصطفیٰ کا عشق ہوتا اگر تم نے مصطفیٰ کے کردار کو اپنایا ہوتا مصطفیٰ کے کردار کو اپنایا ہوتا مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کیا ہوتا تو قسم خدا کی آج جب آج یہ دنیا کے اندر یہ جب کلونیابی کتے جو آج اسلام کی شہزادیوں کی طرف امڑی اپھا رہے ہیں جو اسلام کی شہزادیوں کے سروں سے رپٹے کو کھیچ رہے ہیں پتن سے نباز کو کھیچ رہے ہیں کسی کے باپ میں اتنی طاقت نہیں ہوتی جاگے وہ من تیری ہوتا خیشن تیری ہوتا کوئی مسلام کی شہزادی کی طرف چونگ نے اٹھا دیتا اگر تمہارے سینوں کے اندر مصطفیٰ کا پیار ہوتا مصطفیٰ کا کردار ہوتا مصطفیٰ کا اخناق ہوتا مصطفیٰ کا پیار ہوتا تم نے مصطفیٰ کے طریقے کو اپنایا ہوتا مصطفیٰ کے کردار کو اپنایا ہوتا اپنی شہزادی کو قنیز فاطمہ بنایا ہوتا کر کے اندر لگ کر کے بیٹی کو قرآن پر کرنا پرنا سکھایا ہوتا نماز پرنا سکھایا ہوتا بیٹی کو گھر کا کان کرنا سکھایا ہوتا اس شہزادی کو کبھی گھر سے باغل بہت پر دیکھ میں جانے دیا ہوتا دران میں جانے دیا ہوتا تو پھر کر کے بھی تمہاری شہزادیوں پہ کوئی امیلی نہ ہوتا تھا آج بھی سبر جاؤ ابھی تین دور میں نہیں رہے کلیب غیر اگر آج بھی چاہتے ہو کہ آج بھی ہماری شہزادیوں پہ کوئی امیلیاں نہ ہوتا ہے کسی کی آپ رون نہ لوگ کی جائے کسی بھی اس راگ کی شہزادی کو نہ رہایا جائے تو صبح تھا صغیرہ ہو نمازِ افدر کی آزان ہو آزان جیسے ہو مستر سے اٹھ جا اور اٹھنے کے پاس رب کی گھر میں چلا جا رب کی بھارگاہ میں جا کر کے پیشانی چھکا کر کے مولا کی بھارگاہ میں فریاد کرنا اے پردگارِ آلہ مولا کی بھارگاہ میں پیشانی چھکا کر کے رولوں کے دعائے مانگ رہے مولا کی بھارگاہ میں تیرا کام ہے اور تینی دعا کو قبول کرنا یہ پردگار کا مولا کی بھی مولا کی بھی مولا کی چھکا کر کے مولا کی مولا کی بھارگاہ میں تہلیم اور موچوانوں سے بیٹیاں دیں تو بیٹیاں کو اسلامی تعلیم سکھاؤ اٹھ گیوں کو قرآن پرنا سکھاؤ آپ نے سنا نہیں ہے کہ آپ کی بستی میں مدر سر کھولا ہے اگر یہ بہت آگردگی اس محفل سے اٹھنا ہے اگر جن کے گھروں کے اندر بیٹیاں ہیں اگر بیٹیوں نے کوئی ایلے دین حاصل نہیں کیا ہے تو پھر صبح کا صویرہ ہو تو بیٹیوں سے کہنا بیٹیا اچھا نباز تھاری نباز پہن کر کے اپنے سر پہ روپٹہ رکھ کر کے اپنے پیروں میں موزے پہن کر کے آدوں میں تاز دانے پہن کر کے اپنی شہزادی سے کہنا اوہ شہزادی چاہ اسی مدرس اس بستے کے اندر ایک مدرسہ کھلا ہے اس مدرسے کے اندر مصطفیٰ جانر احمد کی شہزادی فاطمہ کی سندگی بتائی جاتی ہے کہ فاطمہ نے سندگی کو کیسے گزارا ہے فاطمہ نے سندگی کیسے گزاری ہے اگر روپ نے شہزادے دیئے ہیں تو اپنے شہزادے کو قرآن کرکاری بنانا حافظ قرآن بنانا آنیوں تیر بنانا طاقت تیرا بیٹا قرآن کی تناوت کریں اس کا نباز اور اسلامی ہونا چاہیے اس کے سر پہ ٹوپی ہو اس کے چیرے پہ ٹھانی ہو قرآن پرتا ہوا جب کلیوں سے گزر کے جائے گا جو آج خیرم اس نے جو آج کنڈے آگے ہم مسلمان پر امی اٹھا رہے گئے اگر یہی تیرے شہزادے کو دیکھے گے یہ قرآن کی تناوت کرے گا تو وہ کہنے پر مجھبور ہو جائے گا کہ ہم نے دیکھا ہے ایک مصطفیٰ کا غلا مصطفیٰ کا چاہنے والا مصطفیٰ کا آشے مصطفیٰ کا مستانہ ہم نے دیکھا ہے راستے میں قرآن پرتا جانا ہوا تھا نیباز اس کے پدن پہ سرامی تھا سب پٹو پی رکھے ہوئی تھی چیلے پہ تاری صدی ہوئی تھی نیباز اس کا ہوتا مگر اس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت پیدا ہو رہے نہ تھی اور یہ سماس میں پیٹھان کے ایک جملا کہتا کہ ہم نے دیکھ لیا ہے جو اسلام کو لیا ہے آجار اسلام کو لیا ہے ہم نے کے نامے بھی آگے وہ کسی ہوتا ہے ان کے انسانے ایڈیا نارے تبی نارے نرسانہ مصطفیٰ اعلیٰ حضر نارے تبی سجھے بتاؤ زندہ بہ کیا کہ اللہ بیٹیوں کو کاریاں بنا ہوگے آج جا کے بتائیں وعدہ کر کے جائیں محبت سے وعدہ کر کے یاد رکھنا جب بیٹیاں گھر سے قدم نکالے گی اور پھر بیٹی جب گھر سے قدم نکال کے کسی غیر کے ساتھ میں چلے گی تیرے قریب آنا کر کے تیری مدد نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ اس محفل میں آ کر کے مرادہ پاک کی سرزمی کا ایک شہزادہ یہ تم سے کہتے کی جاتا ہے تمہیں خدا کا واسطہ اگر ہم نے پیٹیاں دی ہیں تو اپنی پیٹیوں کو دنیا میں تعلیم نہ دے کر کے پہلے اپنی پیٹی کو اسلامی تعلیم پرنے کے لیے اسلامی تعلیم پرنے کے لیے اسلامی تعلیم پرنے کے لیے سبحان اللہ اور یاد رکھنا اسلام اچھے ہوتے ہیں تو اولاد اچھی ہوتی ہے سبحان اللہ بات یاد رکھنا وہ اچھے ہوتے ہیں تو ہماری خانی چاہتی ہے ہماری خانی چاہتی ہے اچھے ہوتی ہے سبحان اللہ تمہیں دیکھا ہے مرے دیکھیں بھرکی دے حال حضرت کی خاندان میں دیکھو تو سبت اللہ اگر ایسا لگتا ہے تو ان کی خاندان کا ان کی خلد پچھا راستے میں نکل کے چلتا ہے تو ان کی ایسا لگتا ہے جس لیے راٹ ہٹا ہے کہ آدمی آسمہ پر ستارا چلتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ فیض ہے کہ سامنا یہ فیض ملا کہاں سے اسے شکر پرینی والوں کی دلوں میں مصطفیٰ کا عشق بسا ہو سبحان اللہ مصطفیٰ کی محبت وسیع ہوئی عشق کیا تھا نلی سے پیار کیا تلہ نے آنا حضرت بنا دی نلی سے عشق کیا تلہ نے مفتی آزم ہند بنا دیا نلی سے سچا عشق کیا تلہ نے حالق رضا تھا سبحان اللہ مصطفیٰ سے عشق کیا قسم خدا کی آدھ دنیا جسے اکتر رضا کہتی ہے وہ دیکھا نلی سے بے شک تھا سمانے میں چھا گئے مگر بجا اور لینا کیا ہے جو نبی سے پیار سچا کرتا ہے اللہ اسے عزت رہتا ہے اس لیے ماں بات جب اچھے ہوتے ہیں تو اولاد اچھی ہوتی ہے اس لیے مدر ساتھ بچے کے لیے ماں کی کوئی مگر بات جب اچھے ہوتی ہے ماں کرے گی نہ بیٹا کہ تُوی راستی میں بڑا پڑا کیا کرے تو اس کو سلام کیا کرے بیٹا چھوٹا ملا کرے تو اسے پیار کیا کرے برشت بڑا ملا کرے تو اس کا عدم کیا کرے ماں کہتی بیٹا راستی میں بڑا تو سلام کرو بیٹا سلام کرے گا اور اگر ماں اپنے بیٹے کو ہی تعلیم نہ دے تو کیا بیٹا اس لیے سلام کرے گا جواب ہے سلام کرے گا نہیں کرے گا عدد کرے گا نہیں کرے گا اس لیے عدس مدرسہ جو ہو گئے بچے کے لیے وہ ماں کی کو رب بیٹیاں دے تو اپنے بیٹیوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ قرآن کا کارے بناو رب بیٹے دے تو یا بیٹے کو یہ نہیں کہتا بیٹے کو یونیورسٹی مت دے دو بیٹے کو دوپٹر مت بناو وکیر مت بناو بیٹ کا منیدر مت بناو بناو پہلے اپنے بیٹے کو قرآن کا کاری بنا لو سبحان اللہ آپ نے قرآن بنا لو اپنے بیٹے کو دنیای تعلیم پار میں سکھانا پہلے بیٹے کو دنی تعلیم سکھاؤ ہم تو یہ دیکھتے ہیں اگر اللہ کسی کو بیٹے دے دے اور اس کا باپ امیر ہے اس پر دنیا کی دولت ہے تو یار پھر وہ اس کے بڑے باپ ہوتے ہیں بڑی اس کی تمناعیں ہوتی ہیں وہ دنی تعلیم چھوڑ کر کے پھر دنیا کی تعلیم سکھاتا ہے اور اس سے کوئی آتھ کے پوچھے بتا تجھے رب نے بیٹے دیئے ہیں تو اپنے شہزادوں کو کون سی تعلیم سکھائے گا تو سیلی پہ ہاتھ مار دی کہتا ہے رب نے تین بیٹے دیئے ہیں ایک بیٹے کو ڈوکٹر بناوں گا ایک بیٹے کو وکیل بناوں گا ایک بیٹے کو بھائی کا منیجر بناوں گا تو یہ دنیا کی ہاتھ تو دیکھ لیے ہیں کسی تنے کلائی پکڑ کے کہا تھا کہ انہیں دنیا کی تعلیم دیکھ لیے ہیں یہ تیرے شہزادیں یہ صرف دنیا میں کام آسکتے ہیں اور یاد رکھنا کہ تیرے بڑھاتے کا عالم ہوگا تو کس طریق مرز پہ پڑھا ہوگا آخری ساسے چل لہی ہوگی تیرے گہی دینوں بیٹے تیرے قریب کھڑے ہوں گے اور تُو نے اپنے تینوں بیٹے سے کہا اور شہزادوں سرا قریب دعاؤ سرا اتنا تو بتا دو تم مجھے قرآن پڑھ کے سنا دو مجھے قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دو جو بیٹے کو تُو نے دوکٹر بنایا ہے جو بیٹے کو تُو نے وکیل بنایا ہے جو بیٹے کو تُو نے بینگر منیجر بنایا ہے یہ تینوں بیٹے تینوں بیٹے قرآن سنانے سے انکار کریں گے اور کریں گے بابا تُو نے قرآن کا قاری نہیں بنایا تُو نے قرآن پرنا نہیں سکھایا اگر کاش تُو نے قرآن پرنا سکھایا ہوتا تو آخر تیری شہزادے تیرے قریب کھڑے ہو کر تیر قرآن پہ تر پیسنا دے تینوں بیٹے کی آنکھ میں آسو ہوں گے اور میں کہنا چاہوں گا انہوں جوانے سر ایک بات یاد سر لو ایک بات میری سر لو کہ کاش رہنے اگر پیٹے دیئے ہو تو اپنے پیٹے کو دنیاوی تاریخ بعد میں سکھانا پھر اپنے پیٹے کو ہاتھ لے قرآن بنانا پھر اپنے پیٹے کو قرآن کا کاری بنانا یہ تیرا مشہ زادہ ہے کہ کھرمی اندر قرآن پڑے گا تو اللہ کی برکتی ہوا نازل ہوگی جب پیٹا تیرے مداد تیرے مرنے کے تیری قبر پہ قرآن کے تلابت کرے گا تو اللہ اسی برکتی تیری مفترہ فرما دے گا جانتے لے قرآن کا مرتبہ کتنا بڑا مرتبہ ہے ایک حاکی نے قرآن جس گلی سے گزر کے چلا جائے تو اللہ اس گلی سے پریشانی کو اٹھا لیتا ہے بیماریوں کو دھور کر لیتا ہے قبرستان کی قبر سے نکل جائے تو اللہ قبرستان کے آزاد کو دھور کر لیتا ہے حاکی نے قرآن کا مرتبہ بڑا مرتبہ ہے اور یارو بیٹے کو قریہ قرآن بنانا حاکی نے قرآن بنانا علم دیل بنانا ساکت تیرے بیٹے